جس ویڈیو گندر میں آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں دو بہت زیادہ بڑیاں موبائلز ایک ہے موٹرولا کی طرف سے موٹرولا کا جی ایٹ پاور لائٹ جو بھی حالی میں لانچ ہوا ہے اس کی قیمت ہے صرف نو ہزار دوسری طرف ہے ریڈمی کا نوٹ ایٹ جو آپ کو ملتا تھا پہلے دس ہزار کا لیکن اب اس کی قیمت بڑھ گئی آپ کو بارہ ہزار میں ملتا ہے تو دونوں میں تین ہزار کا فرق ہے تو اس ویڈیو میں ان دونوں موبائلز میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا ان دونوں میں آپ کے لئے کونس اچھا رہے گا تو ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیکھتے رہے گا اگر آپ ایک موبائل خریدنے کی سوچ رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں بارہ ہزار میں نوٹ ایٹ کے ساتھ کیا کہ ملتا ہے تو سب سے پہلے دیا گیا ہے ایک منی باکس جس میں لگاوا ہے ایک سمجکٹر ٹول اندر مل جاتے ہیں کچھ یوزر مینویل ایک دیا گیا ہے کور جس کی کوئلیٹی نورمل ہے اس کے بعد ملتا ہے موبائل ایک ریپر کے اندر جس کا ڈیٹیل لوک ہم ابھی دیکھیں گے اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں باکس کے اندر آپ کو دی گئی ہے یہ ڈیٹے کیبل اس ڈیٹے کیبل کی کوئلیٹی آپ کو کافی اچھی دی گئی ہے length پہ اس کی کافی صحیح ہے اور اس کے ساتھ آپ کو type c کیبل مل جاتی ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں باکس کے اندر آپ کو آخر میں رکھا ہوا مل جاتا ہے یہ بلیک کلر میں چارجر جس کی بیلڈ کوئیلٹی کافی اچھی ہے اب دوستو اس موبائل میں آپ کو فاسٹرچنگ کا سپورٹ دیا گیا ہے اور ایک 18 وٹ کا فاسٹرچنگ موبائل کے ساتھ باکس کے اندر ہی مل جاتا ہے تو یہ سارا سمان آپ کو ملتا ہے ریڈمی کے نوٹیٹ کے ساتھ 12000 میں ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو نورمل ہی سمان ہے پہلے جب اس کی قیمت 10000 تھی تو ریڈ کی حساب سے کافی اچھے باکس کے کنٹنٹس آپ کو مل جاتے تھے لیکن اب اس کی قیمت 2000 بڑھ گئی تو اس حساب سے دیکھا جاتا تو اس موبائل میں آپ کو باکس کے کنٹنٹس نورمل ہی دیے گئے ہیں کیونکہ 18 وٹ کا فاسٹرچنگ آپ کو 10000 میں اور دوسرے موبائل اس کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے چلی دیکھتے ہیں اگر آپ 3000 کم خرچ کرتے ہیں تو موٹرولا کے ساتھ کیا کیا دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ملتا ہے موبائل جس پہ کور پہلے سے ہی لگا ہوا ہے اس کے بعد ملتا ہے یہ سکرین گارڈ جس کو آپ خود سے لگا سکتے ہیں کچھ یوزر مینویل دیے گئے ہیں اس کے بعد ملتی ہے یہ ریڈے کیبل اس کی کوئلٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور لیند بھی اس کی کافی اچھی دی گئی ہے باقی دوستو اس کے ساتھ آپ کو ٹائپ سی کیبل نہیں ملتی اس کے ساتھ آپ کو یو ایس بی ٹو مائکرو یو ایس بی کیبل دی گئی ہے ویسے ان دونوں موبائلز کے کمپریزن میں دیکھا جائے تو اس موبائل میں اتنی بڑی کم ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی قیمت بھی تین ہزار کم ہے آخر میں رکھا وہ ملتا ہے یہ بلیک کلر میں چارجر جس کی بیلڈ کوئلٹی آپ کو کافی اچھی مل جاتی ہے اب اس موبائل میں آپ کو فاسٹ سرچنگ کا سپورٹ نہیں دیا گیا یہ ایک نارمل چارجر ہے فائی ورڈ 2 ایمپیر کا تو 10 وٹ کا چارجر ہی ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو فاسٹ سرچنگ تو نہیں ملتا تو یہ سارا سمن آپ کو ملتا ہے موٹو G8 پاور لائٹ کے ساتھ اب ریٹ کی حساب سے دیکھا جائے تو اس چیز میں دونوں موبائلز اپنی جگہ سہی ہیں نوٹ 8 کی قیمت بھی تین ہزار زیادہ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ٹائپ C کیبل اور 18 وٹ کا فاسٹ سرچنگ مل جاتا ہے اس کے ساتھ نہیں دیا گیا لیکن اس کی قیمت بھی تین ہزار کم ہے تو اس چیز میں دیکھا جائے تو دونوں موبائلز اپنی جگہ سہی ہیں چلی بات کر لیتے ہیں دوستو ڈیزائن کے بارے میں تو موٹو میں تھوڑا آپ کو ہارڈ پلاسٹک کے ٹائپ کے ڈیزائن ملتا ہے تو اس پہ آپ کو سکرچز کی پرابلوم دیکھنے کو نہیں ملتی وہی دوسری طرف ریڈمی کے نوٹ 8 میں آپ کو گلاس لک دیا گیا ہے گوریلا گلاس کی پروٹیکشن کے ساتھ تو اس کے اندر آپ کو ڈیزائن کی کوئلٹی تھوڑی سی زیادہ بیٹر دی گئی ہے باقی دوستو گلاس لک ہونے کے اپنے نقصان ہے گرنے کے بعد اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اس کا ڈیزائن آپ کو لک وائز زیادہ اچھا مل جاتا ہے وہی دوسری طرف موٹو میں پلاسٹک کے ٹائپ کے ڈیزائن ہے تو گرنے کے بعد ٹوٹنے کے چانسز موٹو کے کم ہے اس کے لئے دوستو بات کریں کیمرے کے بارے میں تو موٹرولا G8 پاور لائٹ میں آپ کو پیشی کی طرف تین کیمرے دیئے گیا ہے جس میں پہلا کیمرہ آپ کو ملتا ہے سولہ میگا پکسل کا باقی کے دو کیمرے دیئے گیا ہے دو دو میگا پکسل کے اس کا فرنٹ کیمرہ ہے آٹھ میگا پکسل کا کیمرے کی پرفومنس اس کے اندر آپ کو ریٹ کی حساب سے نارمل مل جاتی ہے اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں کیمرے کو لے کر تو اس میں آپ کو دکت نہیں ہوگی فنگرپنٹ سکینر آپ کو بیک پینل پہ دیا گیا ہے وہیں دوسری طرف ریڈ می کے نوٹ 8 میں آپ کو پیشی کی طرف چار کیمرے مل جاتے ہیں جس میں پہلا کیمرہ ہے 48 میگا پکسل کا دوسرا 8 اور باقی کی دو کیمرے ہیں دو دو میگا پکسل کے فرنٹ کیمرہ ہے اس کا 13 میگا پکسل کا کیمرے کی پرفومنس آپ کو ریڈ می کے نوٹ 8 میں بھی کافی اچھی مل جاتی ہے ان دونوں موبائلز میں آپ کو زیادہ اچھا کیمرہ دیا گیا ہے نوٹ 8 کے اندر ہی اور اس میں بھی آپ کو فنگرپنٹ سکینر بیک پینل پہ ہی دیا گیا ہے اس کے لئے دوستو اگر آپ کے لئے کیمرے ہی میٹر کرتا ہے آپ کو کیمرے کی وجہ سے ہی موبائل لینا ہے تو ان دونوں موبائلز میں نوٹ 8 ہی زیادہ اچھا ہے کیمرے کو لے کر اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں complete design آپ کو ان دونوں موبائلز میں کس کا design اچھا لگا آپ کو glass look پسند ہے یا پھر plastic کے type کے design یہ جیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بات کریں دوستو display کے بارے میں تو ریڈ می کے نوٹ 8 میں آپ کو display size ملتا ہے 6.3 inches کا اور موٹو کے G8 کے اندر آپ کو display ملتی ہے 6.5 inches کی تو display size کے اندر آپ کو motor roller کا G8 power light اور زیادہ اچھا مل جاتا ہے نوٹ 8 سے دونوں ہی موبائلز میں آپ کو IPS display دی گئی ہیں نوٹ 8 میں full HD plus display ہے اور موٹو کے اندر آپ کو HD plus display دی گئی ہیں تو اس چیز کا فرق ہے پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں colors کے اندر کتنا فرق دیا گیا ہے اس سے پہلے بات کریں user interface کے بارے میں تو ریڈ می کے نوٹ 8 میں آپ کو user interface کچھ اس طریقے سے ملتا ہے اس میں آپ right side پر swipe کریں گے آپ کو ساری applications مل جاتی ہیں وہیں دوسری طرف موٹو کے G8 power light میں آپ اوپر کے طرف swipe کریں گے display میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں display کا جو design ہے وہ تو آپ کو دونوں میں ایک جیسا ہی دیا گیا ہے notch والا design ہے اور display کے اندر آپ کو edges bezels بھی لگ بگ برابر مل جاتے ہیں دونوں display میں colors اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں ہی display کے اندر آپ کو کافی اچھے دیے گئے ہیں باقی ایک چیز کا فرق ہے کہ آپ کو full HD plus display دی گئی ہے نوٹ 8 کے اندر لیکن دوستو اگر آپ colors دیکھیں گے size اچھے colors کے ساتھ moto g8 power light کی خوبی ہے وہ بھی کم قیمت کے اندر left side آپ دیکھیں گے دونوں میں sim کے trade دی گئی ہیں اچھی چیز یہ ہے دونوں ہی mobiles کے اندر آپ دو sim card ایک memory card تینوں چیز ایک ساتھ لگا سکتے ہیں یہ دونوں میں خوبی ہیں اس کے لئے دوستو نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک چیز کا کافی بڑا فرق ہے دونوں میں charging port mic دیا گیا ہے لیکن speaker آپ کو note 8 میں نیچے کی طرف ملتا ہے charging port کے برابر میں لیکن آپ کو moto کے اندر آپ کو back panel پہ دیا گیا ہے نیچے کی طرف تو اس چیز کا فرق ہے right side آپ دیکھیں گے تو volume کے buttons دیئے گئے ہیں اور اسے کی ٹھیک نیچے power کے buttons اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو note 8 میں آپ کو IR blaster مل جاتا ہے جس آپ کا MI remote کام کرتا ہے تو TV اگر آپ اس mobile سے چلا سکتے ہیں اس کے لئے دونوں ہی mobiles کے اندر آپ کو دی گئی ہے 4GB کے RAM 64GB کے internal storage اس چیز میں دونیک جیسے ہیں لیکن rate کے حساب سے دیکھا جائے تو اس چیز میں moto G8 power light بہت زیادہ اچھا ہے note 8 سے کیونکہ اس کی قیمت بھی 3000 کم ہے اور اس کے اندر آپ کو RAM اور storage بھی Redmi کے note 8 کے برابر مل جاتی ہے اس کے لئے دونوں ہی mobiles آپ کو android 9 پائی ورزن دیا گیا ہے android latest version تو دونوں میں نہیں ملتا باقی امید کر سکتے ہیں latest update آپ دونوں mobiles میں دیکھنے کو مل جائیں گے بات کریں دوستو battery کے بارے میں note 8 کے اندر آپ کو battery ملتی 4000 image کی ایک دن کا battery backup اس mobile میں آرام سے مل جاتا ہے وہیں دوسری طرف moto g8 power light کے اندر 5 image کی اس کے اندر بھی ایک دن کا battery backup آرام سے مل جاتا ہے اور rate کے سب سے دیکھا جاتا بیٹری موٹو g8 power light اچھا ہے اس کی قیمت 3000 کم ہے اور battery بھی اچھی دی گئی ہے ریڈ موٹ 8 بات بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو کم قیمت میں کافی اچھی battery دی گئی ہے آخر میں اگر آپ موٹو اچھا ملتا ہے حال لیکن اتنا فرق نہیں جتنا قیمت میں فرق ہے تو دیکھا جائے تو نوٹ 8 میں آپ 3 چیز بہت اچھی ملتی ہے ایک تو اس کے اندر آپ کو camera اچھ موپائلز میں کون سے زیادہ پسند آئے ان دونوں کی خوبی دیکھ کر یہ چیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر دیجئے ویڈیو کی